معزز خواتین و حضرات اس ایک اہم سشن میں آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال لیں سونی پڑی ہوئی ہے مدد سے دل کی بستی آئیک نیا شبالہ اس دیش میں بنا لیں اور دنیا کی تیرتوں سے اوچا ہو اپنا تیرت دامانے آسمان سے اس کا کلس ملا دیں ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے معزز خواتین و حضرات یہ ہمارے لیے بہت مسررت کی بات ہے کہ حضرت گرونانک کا ہم پانچ سو پچاسمی سالگرہ منا رہے ہیں اور اس سالگرہ کے موقع پر یعنی پانچ سو پچاسمی سالگرہ کے موقع پر ریختہ کی جانیب سے اپنے بزرگ اور روحانی پیشمہ کو یاد کرنا یہ صرف یہ نہیں کہ ہم علم و عدب کے حوالے سے زبان و تہذیب کے حوالے سے بلکہ ہم اس روشنی کو یاد کر رہے ہیں اس روشنی کو تلاش کر رہے ہیں جس سے دنیا میں ام شانتی اور خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے یاد رکھئے کہ دنیا کے جو بھی ممالک ہیں وہ محض سائنس اور ٹیکنولوجی کی بنیاد پر نہیں جانے جاتی کوئی بھی ملک عظیم اس لیے ہے یہ دیکھنا چاہیے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس ملک میں جو بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں اس نے اپنے سماج کو اپنے ملک کو اپنی قوم کو اور پھر ہیومنیٹیز کو پوری انسانیت کو اس نے کیا دیا ہندوستان میں جو چند شخصیتیں ہیں اس میں حضرت خادہ غریب نواز کا بھی نام اہم ہے اسی طرح سے ہم روحانی شخصیت کے اعتبار سے اور لیسانیاتی نقطہ نظر سے بھی بابا گروننگ کو بھی یاد کرتے ہیں وہ بیق وقت عظیم شاعر ہیں فلسفی ہیں مفکر ہیں اور چونکہ ریختہ سے تعلق ان کا ہے اردو زبان کو فروغ دینے میں خود ان کی جو شاعری ہیں ان کے جو کلمات ہیں ان کے جو عامال ہیں وہ ہماری تاریخ میں سنہر حروف میں لکھے ہوئے ہیں جب بھی اردو زبان و عدب کی بات ہوگی گروننگ دیو جی کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے آج جبکہ انسانیت کراہ رہی ہے انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ ہو چکا ہے ایسے وقت میں بابا نے کہا تھا کہ ونڈ چھکو یعنی حق و حلال کی جو رزق اور روٹی تم کما رہے ہو اس کو بانٹ کے کھاؤ لنگر کا جو تصور ہے دراصل وہی غریب و غربہ کا تصور ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا برابری کی بات انہوں نے کہی تھی کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے درشتِ عرب چھوڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے محترم خواتین و حضرات یہ ہمارے لئے بہت خوشی کا مقام ہے کہ بابا گورو نانک دیو جی کی تعلیمات ان کی لسانی خدمات ان کی شاعری ان کے شبدوں کے حوالے سے ہم آج ملک کے اہم خاص طور سے پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے ایک مدت تک اس خطے میں زبان و عدب کے خدمات کا فریضہ انجام دیا اور خاص طور سے پنجابی کے حوالے سے وہاں کی تہذیب اور کلچر کے حوالے سے اور بابا نانک دیو جی کے حوالے سے جنہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے میری مراد پروفیسر ناشر نقوی صاحب سے ہے میں سب سے پہلے ان سے گزارش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ زبان کے حوالے سے یعنی جس کو ہم ریختہ کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے خاص طور سے کیا کچھ انہوں نے فریضہ انجام دیا ہے اپنی شاعری میں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں آفاقی صاحب گروہ نانک صاحب کی آفاقی شخصیت کچھ کہنے سے پہلے چند شیر کے ذکر نانک پر سر جھکایا ہے میں نے اپنا قلم اٹھایا ہے نام نانک کا جام امرد کا آج نانک ہے نام امرد کا وہ گروہ ایک دماغ روشن ہے معرفت کا چراغ روشن ہے اس نے جھوٹے بھتوں کو توڑا ہے اس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا ہے دل سے سب احترام کرتے ہیں سب گروہ کو سلام کرتے ہیں گروہ نانک صاحب کی شخصیت ہمارے ہندوستان کے لیے بائی سے صد افتخار ہندوستان کو ہندوستان کا نام دینے والے گروہ نانک صاحب آج ہم اپنے ملک پر ناس کرتے ہیں اس ملک کے نام پر ناس کرتے ہیں یہ نام بھی گروہ نانک صاحب نے دیا جہاں تک ریختہ کا سوال ہے تو وہ سلسلہ کہ جو امیر خسرو سے ہم لیتے ہیں امیر خسرو سے پہلے گروہ نانک صاحب ہیں اور وہ سلسلہ امیر خسرو تک آیا اور بڑھتے بڑھتے میر تک آیا اور آج ہم جس زبان کو اردو کہہ رہے ہیں اس کی آبیاری میں اس کو بنانے میں اس کو سوارنے میں اس کی بنیادوں میں گروہ نانک صاحب کی خدمات ہیں تو گروہ نانک صاحب کی ذات ہمیشہ اردو والوں کے لیے بھی بائی سے افتخار رہی ہے اور ہمیں فخر ہے اسی سال میں نے ساڑھے پانسو سالہ جشن کے موقع پر پنجابی انیورسٹی سے پینتیس شوارہ نے اردو کے شوارہ نے جو گروہ نانک صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے موضوع بنا کے ہم نے پی ایس ڈی ایک بچے کو کرائی اور یہ اردو کی طرف سے گروہ نانک صاحب کو سب سے بڑا خراج عقیدت ہے اسی طرح شائری کے علاوہ علامہ اقبال کا نام بہت آتا ہے نظیر کا نام بہت آتا ہے لیکن تلوک چند محروم جیسے شائر اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے میں نے تو صرف پینتیس شوارہ کو موضوع بنایا تھا لیکن ایک اور نئی کتاب آئی ہے اس میں اور بھی شوارہ اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے تو گروہ نانک صاحب مارفت کی ہماری ایک تحریک ہیں تصوف کی ایک تحریک ہیں علمیت کی ایک تحریک ہیں ان کا نام نامی ہمارے لیے باعث افتخار ہے زبانوں کے لیے افتخار کی بات ہے ان کی شخصیت روحانی نہیں بلکہ لسانی طور پر بھی وہ ایک علم بردار ہیں صرف پنجابی کے نہیں اردو کے بھی اور ہماری ہندوستانی زبانوں کے ناشر نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بابا گروہ نانک کی جو حیثیت ہے وہ کئی جہتوں میں بٹی ہوئی ہے وہ بیق وقت ایک طرح سے دیکھا جائے تو روحانی شخصیت ہے ایک طرح سے لسانی شخصیت ہے ایک طرح سے سماج کی تعمیر نو کی ایک شخصیت ہے اور ایک شخصیت ان کی بین الاقوامی سطح پر یعنی ہیومنیٹیز کی شخصیت ہے انسانیت کی شخصیت ہے ظاہر سی بات ہے یہ وہ دور ہے کہ جب بھکتی تحریک بھی اس زمانے میں شباب پر تھی اور خود ہمارے یہاں بنارس میں کبیر ان کے کنٹیمپوروری شاعر بھی رہے ہیں دانشور بھی رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ گروہ گرنٹ صاحب میں جو مختلف شورا کے کلام ملتے ہیں اس میں کبیر کے بھی کلام کو خاص طور سے اہمیت دی جاتی رہی ہے میں پروفیسر جسپال سنگ صاحب جو اس خطے میں خاص طور سے روحانیت کے بھی ایک طرح سے کہا جائے اس کے بھی پیروکار ہیں اس کو عصد دے رہے ہیں اس کو زندگی بخش رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک تاو بھائی چارگی کی طرف بھی ان کا قدم رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے جو روحانی سلسلہ ہے بابا گروہ نانک جی کا ان پر کن صوفیہ اکرام کا اثر رہا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں سب سے پہلے میں آپ کو بہت مبارک دے رہا ہوں ایسا موقع مجھے بہت کم ملا ہے اس طرح کے محول میں کچھ کہنے کا بابا نانک کا ساڑھے پانسو سالہ پرکاش پور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی سماگم ہو رہے ہیں سیمینار ہو رہے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں بہت ویدوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں پر مجھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا میں دوبائی گیا تھا اور دوبائی میں گروہ نانک صاحب کا ساڑھے پانسو سالہ منایا جا رہا تھا تو میں نے وہاں کہا کہ گروہ گرن صاحب میں کئی رچنائیں ایسی ہیں بہت سی رچنائیں تو ایسی ہیں جو پنجابی میں ہیں اور پنجابی میں بھی اس پنجابی ابھی میں نے ایک لیکھ بھی لکھا اس کے اوپر جو پنجابی آم بول چال کی بھاشا ہے پنجاب کی ہیں اور اس کا میں ادھاران ابھی تو نہیں دے پاؤں گا پر بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر پر جب بابا نانک مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں بغداد جاتے ہیں افغانستان جاتے ہیں پورا وہاں گروہ نانک کی یاترہ ہوتی ہے اس دوران ایک رچنہ گروہ نانک دیو جی کی مجھے یاد آتی ہے میں نے دبائی میں سنائی تھی تو بہت لوگوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ ایسی رچنہ گروہ نانک دیو کی زبان سے ہو سکتی ہے گروہ گرنج صاحب میں وہ یہ رچنہ درج ہے گروہ نانک کہتے ہیں یک عرض گفتم دیکھئے میں کشمیر کا رہنے والا ہوں علیگر سے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا پر اردو میری بہت اچھی نہیں ہے تو پھر بھی میں جو گروہ گرنج صاحب کی بانی ہے اس کو پڑھتا ہوں اور کچھ اور کوشش کرتا ہوں کہ اردو آ جائے مجھے تھوڑی بہت یہ رچنہ جو ہے میں نے وہاں سنائی تھی اور گروہ گرنج صاحب کی درج ہے یہ یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار حقہ کبیر کریم تو بیعیب پروردگار دنیا مقام فانی تحقیق دلدانی مام سر موے ازرائیل گرفتے دلہیچنا دانی جن پسر پدر برادرہ کس نیس دستنگیر آخر بے افتم کس ندارد چون شبت تکبیر سب روج گشتم در ہوا کردیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم ممی چنی احوال پھر اپنے آپ کو گروہ نانک کہتے ہیں اپنے آپ کو بد وقت ہمچو بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بغوید جنترہ تیرے چاکرہ پاک اب یہ رچنا جو ہے گروہ گرنسا میں درج ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ رچنا اس دورے میں اس یاترہ میں گروہ نانک نے گائی رباب مردانہ بجا رہے ہیں مردانے کو کہا رباب چھیڑ میں کچھ گاؤں گا اور تو رباب کا ساتھ دے اور پھر یہ رچنا گائی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گروہ نانک کا دائرہ گروہ نانک کی سوچ گروہ نانک کی رائی ہے جو ان کی بانی ہے ان کا دائرہ کتنا بڑا ہے میں کئی بار بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں گروہ نانک دیو جی کی ساری بات کو ایک سم اپ کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں یہ ایک دستاویج لگ گیا ہے اس دستاویج کا نام ہے کساس ہند اور اس میں یہ عبارت پڑھ کے میں سچ جانو قائل ہو گیا کہ اس سے خوبصورت عبارت نہیں گروہ نانک کے بارے میں لکھی جا سکتی بابا نانک صاحب ہمیشہ سیاہی میں رہتے اور سفر کے پردے میں مجھے لگتا ہے سارا فلسفہ اور جو گروہ نانک کہنا چاہتے ہیں جو گروہ نانک کے بول ہیں وہ سب کچھ کسی حد تک اس میں ان کا اظہار ہو گیا ہے بابا نانک ہمیشہ سیاہی میں رہتے اور سفر کے پردے میں ترک دنیا کر کے یادِ الٰہی کا لطف اٹھاتے اور بنیاد عقیدے کی یہ لائنیں بہت خوبصورت ہیں اور بنیاد عقیدے کی توہید کے ساتھ سلح کل پر تھی اسی لئے باتیں ایسی دل نشین اور خاطر پسند تھیں کہ سب سن سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ نظرِ عظمت سے دیکھ کر صحبت کو گنیمت سمجھتے ہیں اس سے خوبصورت لائنیں میں نہیں سمجھتا کہ گنونانک کو سمپ کرنے کے لئے جب وہ کہتے ہیں کہ سفر کے پردے میں ترک دنیا کر کے یادِ الٰہی کا لطف اٹھاتے اور دوسری بات بنیاد عقیدے کی توہید کے ساتھ سلح کل پر تھی پھر باتیں ایسی دل نشین اور خاطر پسند کہ سب سن سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ نظرِ عظمت سے دیکھ کر صحبت کو گنیمت سمجھتے ہیں گرونانک دی صحبت مل جاوے تا گنیمت ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ گرونانک دیو جی کو اگر میں اس طرح کہوں فلسفے کی بات کہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دیوار گرونانک کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے کوئی دیوار قائم نہیں رہتی ان کا کلام ان کی بانی اگر میں پڑھتا ہوں تب بھی اور ان کے سفر ان کے سموات کی بات ڈائلوگ کی بات تب بھی ہر دیوار ٹوٹ جاتی ہے ہر لکیر مٹ جاتی ہے کوئی بھی دائرے بندی یا کسی بھی کسی قسم کی لکیر اگر کوئی کھیٹنا چاہے دھرم اور دھرم کے بیچ میں کھیٹنا چاہے جاتی کے آدھار پر کھیٹنا چاہے رتبے کے آدھار پر اگر کوئی لکیر کھیٹنا چاہے گرونانک اس لکیر کو اس دیوار کو نہیں ان کے بولوں کے بہاؤ کے آگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی کسی قسم کا بھید بھاؤ ہوئی نہیں سکتا اگر میں گروہ نانک صاحب کو اور میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پر صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ گروہ نانک دا پنجابی ویچ میں انہوں کہندہ کلاوہ بہت بڑا ہے گروہ نانک دی جبفی بہت بڑی ہے گروہ نانک دی جبفی ویچ بابا فرید بھی ہے ہے نا میں بعد میں بات کروں گا بابا فرید سے کیا تعلق ہے گروہ نانک دیو کا گروہ نانک کبیر کو گروہ گرنس صاحب میں جگہ دیتے ہیں کہ آؤ گروہ گرنس صاحب میں میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں شاید میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا عبدالقلام صاحب کو میں نے اور ہم لوگوں نے ایک ٹرانسلیشن ریلیز کروانا تھا انگریجی میں تو وہ بولنے لگے کہ مجھ کو تھوڑی عبارت آپ لکھ کے دے دیجئے میں جب بولوں گا تو کیا بولوں تو میں نے اس میں لکھ دیا جو ان کو پڑھنے کے لیے دیا میں نے دو تین پیج کا اس میں لکھا تھا کہ گروہ گرنس صاحب میں بابا فرید کی بانی ہے اور جب ہم دوسری بار ملنے لگے ملنے کے لیے گئے تو عبدالقلام صاحب نے کہا یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے ہم نے کہا جی کیا لکھ دیا کہ بابا فرید کی بانی گروہ گرنس صاحب میں میں نے کہا جی ایک سو تیس لوگ ہیں گروہ گرنس صاحب میں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے بانی شیخ فرید دی ہاں اور اس میں اٹھارہ جو شلوک ہیں وہ گروہوں کے ہیں سواد ہو رہا ہے بابا فرید سے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کون سے فرید ہیں میں نے کہا صاحب وہی فرید ہیں شیخ بابا فرید گنج شکر شیخ بابا فرید پاک پتن والے ملتان والے بابا فرید تو انہوں نے مجھے کہا ہم لوگوں سے کہا کہ ارے بھائی دنیا کو بتاتے کیوں نہیں ہوں کہ گروہ گرنس صاحب میں بابا فرید بھی ہیں تو ہم نے کہا ہم تو بتاتے ہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں میں راشتر پرتی ہوں مجھے تو پتا نہیں تم کس کو بتاتے ہو تو ہم نے معافی مانگی کہ آج کے بعد ہم دنیا کو بتائیں گے کہ گروہ گرنس صاحب میں بابا فرید بھی ہے اور سچ جانو میں کئی بار کہتا ہوں کہ جب ہم گروہ گرنس صاحب کو ماتھا ٹیکتے ہیں میں روج گردوارے جاتا ہوں تو گروہ گرنس صاحب کو ماتھا ٹیکتا ہوں تو میں جب بابا نانک کو ماتھا ٹیکتا ہوں تو بابا فرید کو بھی ٹیکتا ہوں اس کو بھی آداب کرتا ہوں روج تو یہ یہ گروہ نانک دیو جی کا دائرہ ہے ان کی سوچ ہے ان کا گروہ گراند صاحب میں جیسے ان کی بانی درج کی ہے یہ سارے فیصلے گروہ نانک دیو جی کے ہیں کہ گروہ گراند صاحب میں بابا فرید کی بانی بھی شامل ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ایسا گروہ نانک ہے جس کو ہم لوگ آج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں ایک اٹھا ہوئی ہے جشبال سنگھ نے بہت ہی بنیادی باتیں کہیں اصل میں مذہب کا جو معاملہ ہے مذہب اگر یونیورسل نہیں ہے مذہب اگر آفاقی نہیں ہے مذہب اگر مختلف علاقوں کے درمیان خط فاصل کرتا ہو ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا قرار دیتا ہو رنگ و نسل کا بھید بھاو کرتا ہو وہ مذہب نہیں ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں کی عظمت کی نشانی اسی بات میں پرشیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکھوں نے ہمارے روحانی پیشواؤں نے کبھی بھی بھید بھاو نہیں کیا وہ انسانیت وہ ہیومنیٹیز وہ سماج وہ ملک فلاح بہبود کے لیے رنگ و نسل کا بھید انہوں نے مٹایا انہوں نے امیری اور غریبی کی خلیج کو پاتا انہوں نے مختلف دھرموں کے درمیان سامانجس و استحابیت کیا ایک دوسرے کو قریب لائیا اور یہی وجہ ہے کہ بابا کے یہاں اگر بابا فرید ہیں تو دوسرے طرف رہیداس بھی ہیں تیسری طرف کبیر بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے عظیم شخصیتیں وہی ہوتی ہیں کہ وہ تمام ظاہر کو گھول لیتی ہیں اور پی جاتی ہیں اور جو اگلتی ہیں وہ امریت ہوتی ہیں تو بابا کی جو بھی باتیں ہیں دراصل وہ امریت کا اگلتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں اسے آپ جام کہ لیجئے جو آپ کے اندر قوتِ طہارت کو فروغ دے گی انسانیت کو فروغ دے گی سماج میں جو ویمناستہ پھیلی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم ہیں بابا کی جو بانیاں ہیں بابا کا جو عمل ہے ان کے جو عامال ہیں آپ غور سے دیکھئے پڑھئے تو یقین جانئے کہ بابا آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے جتنا ریلیونٹ تھے آج کے زمانے میں کہیں زیادہ ریلیونٹ ہو گئے آج جب انسانیت ترس رہی ہے بابا کو یاد کرتے ہوئے ان کے بانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ایک قوت ایک روشنی ایک پرکاش پرکھلت ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بابا نے ہر جگہ ہر محاذ پہ انسانیت کی بات کی اتفاق کی بات کی اتحاد کی بات کی اب ایک ان کی بانی دیکھئے کہ خالقے بار خالقے باری سرجنہار خالقے باری سرجنہار واحد ایک بڑا کرتار اللہ جو ہے اشور جو ہے وہ ایک ہے اور وہی خالق ہے وہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے وہی بنایا ہے سب کا خالق ایک ہی ہے انہوں نے بار بار وحدانیت کی بات کہی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چونکہ ہمارے درمیان پروفیسر اختلوب الواسے صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور خاص کر کے صوفیزم کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے آپ کا نہ صرف مطالعہ گہرہ مطالعہ ہے بلکہ لگاتار اس پہ لکھتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں اور یہ کوشش اس ملک میں اور ملک سے باہر کرتے رہے ہیں کہ انسانیت کو پہچانا جائے نفرتیں کس طرح سے مٹھے کس طرح سے انسانوں کے دل کے میل کو دھویا جائے جو روحانی شخصیتوں نے جو فریضہ انجام دیا تھا اس کی طرف میں گدارش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے تصوف کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ بابا کے کلام میں یا ان کے کردار و عمل میں جو تصوفانہ رنگ ہے اس کی نویت کیا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے ریختہ فاؤنڈیشن اس کے بانی اور اس کے جو کارگزار ہیں ان سب کو مبارک بات کہ انہوں نے زبان و عدب کے علاوہ فنون لطیفہ کے علاوہ جی لذتِ کام و دہن کا سامان اکھٹا کرنے کے علاوہ ایک کام یہ بھی کیا کہ بابا گرونہ نگدیف کو یاد کرنے کے لیے یہ اس اجلاس کا یہ نقاط کیا اس کے لیے آپ کی اور اپنی طرف سے میں انہیں مبارک بات دیکھا دیکھئے بابا گرونہ نگدیف کے بارے میں جسپال سنگھ جی نے کہا ہمارے دوست ناشر نقوی صاحب نے کہا آفاقی صاحب نے اپنے انداز سے ہمارے سامنے حقائق کو پیش کیا دو تین باتیں بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنے چاہیے نمبر ایک گروہ گروہ گرونہ صاحب ہندوستان کا جو روحانی دشدان ہے اس کا اتر ہے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے دوسرے ہندوستان جو بابا گروہ نانک دیف کے زمانے میں تھا اور بعد کے گروہوں کے زمانے میں تھا اور کسی حد تک آج بھی ہے جس میں ذات اور پات کو لے کر انسانوں اور انسانوں میں تفریق کی جاتی ہے انہوں نے جن لوگوں کا چہرہ دیکھنے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے ان کی بانی کو گروہ گرن سام میں شامل کر کے اور اس کے سامنے متھا ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح انسانی عظمت کا انہوں نے ایک نیا ادھیائے لکھ دیا تیسری بات تصوف کی بات ہوئی آپ سکھ مذہب کی کوئی تاریخ مکمل ہی نہیں کر سکتے سکھ مذہب کے بارے میں میں ایک بات صاف کہہ دوں کہ سکھ مذہب ایک مستقل مکمل اور منفرد مذہبی روایت ہے اس لیے بالکل اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود دنیا کی طاقتور تحریکیں کبھی آدان اور پردان سے لین دین سے پرہیز نہیں کرتی ہیں گرہیز نہیں کرتی ہیں اسی لیے یہ بہت دلچسپ بات ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو خاص طور سے بابا گروہ نانک دیو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بابا گروہ نانک دیو پاک پٹن گئے اور بابا فرید کا کلام انہوں نے ان کے خاندان والوں سے حاصل کیا اور اس کو گروہ گرنسا آپ کا بات میں حصہ بنایا آج کا یہ اجلاس اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہی ہم بابا فرید کے خلیفہ اور مرید جانشین حضرت نظام الدین اولیہ کا ارثمان آ رہے ہیں یہ بہت دلچسپ بات ہے آج یہ کوئنسیڈین صحیح لیکن ہے تیسے ایک اور بات جو ہے وہ یہ یہاں ہم اردو کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں ریختہ کی بات ہو رہی ہے لوگ اکثر کہتے ہیں اردو ختم ہو رہی ہے اردو مر رہی ہے اردو مٹ رہی ہے میرا کہنا یہ ہے جب تک گروہ گرنسا موجود ہے اس وقت تک اردو کو کوئی نہیں مارتک تھا کیونکہ اردو کی جو لفظیات جی جو شبدہ والی اس کی گروہ گرنسا میں موجود ہے بابا گروہ نانک دیو سے لے کے اور زفر نامے کے والے گروہ تک وہ کبھی بھی اردو زبان کو مرنے نہیں دے گی لوگوں کو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے بات یہ ہے ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو نعرہ لگانے میں یقین لگتے ہیں اردو کو گلے لگانے میں یقین نہیں لگتے ہیں یہ بات جی اصل پریشانی یہ ہے تیسری ایک آخری بات جو مجھے اوررز کرنی ہیں وہ یہ کہ بابا گروہ نانک دیو کی خوبی یہ ہے کہ تلونڈی سے سلطان پر لودی تک کا جو سفر ہے اس میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا جو سبق پڑھایا ہے وہ غیر معمولی ہے سلطان پر لودی کا جو جاگیردار ہے وہ ان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان کے ماباپ سے زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ مسلمان یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ایک اور بات جو ہے اور وہ نئی نسلکوں میں مذہب کے طالب علم کے طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بابا نے اپنے بڑوں کی روایت کو مذہبی روایت کو جون کا تن قبول نہیں کیا بلکہ تلاش حق میں جستجو میں انہوں نے سفر کیا سفر جو وسیلے زفر بھی ہوتا ہے اور ہجرت جو ہے نسرت بھی لاتی ہے انہوں نے اس سے کام لیا وہ انہوں نے ہندوستان میں ہی سفر نہیں کیے بلکہ جیسا کہا گیا اور ہم سب جانتے ہیں انہوں نے افغانستان سنٹرل ایشیا مکہ مدینہ بغداد سب کیے کیے اور یاد رکھیے گا بغداد تصوف کی راجدانی رہا ہے انٹرنیشنل شیخ عبدالقادر جیلانی یا شہاب الدین سہر بڑھدی یا معروف کرخی یا جو بھی ہوں وہ وہی پہ رہے ہیں جنید بغدادی وہ بھی وہی رہے ہیں اور جو لوگ بغداد گئے ہیں بابا کا چلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بابا کا چلہ شیخ جنید بغدادی کی خانقہ اور زنون مصری کے مزار کے بہت قریب ہیں تو معلوم انہوں نے جگہ بھی وہی چنی تھی اور آخری بات جو مجھے ارز کرنی ہے اس سلطلے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں معاف کی جگہ ہندی کی شبدہ ولی کا استعمال کرنے کی اجازت دیجئے آچرن کی جو سبیتہ آتا کی اس میں بنیادی طور پہ چھوٹے اور بڑے کا فرق ہی نہیں رکھا بلکہ فرد کو ایک ایسا سبق پڑھایا جس کو بہت بعد میں بہادر شاہ زفر نے دو مصروں میں ڈھال دیا بہادر شاہ زفر نے جو کچھ کہا تھا وہی بابا گروہ نانک دیو کا سندیش بھی تھا اور اپدیش بھی تھا اور عمل بھی تھا اور وہ کیا تھا زفر آدمی اس کو نہ جانیے وہ حق کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ توحید کے ساتھ سلے کل یاد رکھئے جو توحید کا ماننے والا ہے وہ وحدت الہی کا خالی قائل نہیں ہوتا ہے وہ وحدت آدم کا بھی قائل ہوتا ہے اور وحدت کردار کا بھی قائل ہوتا ہے اور جس کے ایک بڑی علامت ہے بہت شکریہ جیسا کہ ابھی پروفیسر اختلال واسع صاحب فرما رہے تھے کہ بابا کا جو کردار ہے جو عمل ہے ان کی جو وانی ہے وہ دراصل انسانیت کی ہے انسانیت کے پیغام کا ہے وہ برابری اور مساوات اور سمرستہ کا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اردو عدب کے حوالے سے خاص طور سے اردو کے شورہ اور عدبہ نے بابا کے حوالے سے متعدد نظمیں لکھی ہیں ہمارے افسانہ نگاروں نے ہمارے نوول نگاروں نے بابا کے حوالے سے بہت سارے باتیں لکھی ہیں اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور جگہ بھی دی ہے میں خاص طور سے اقبال کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف نہ صرف اقبال تلک چند محروم جگرنات حزاد سے لے کر کے ایک لمبی ایک طویل فہرست ہے جو گرونانک بابا کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں خاص طور سے ناشر نقوی صاحب سے کہ اس سلسلے میں ان شورہ اور عدبہ پر روشنی آپ ڈالیں کہ جنہوں نے خاص طور سے بابا گرونانک دیو جی کی تعلیمات یا ان کی زندگی کو اپنے فن کا حوالہ بنایا ہے آپ فاقی صاحب سب سے اہم نام جب ہم نے پانسو سالہ جشن منایا تھا انیس سو انتر میں تو میرے ہی استاد مہدی نظمی صاحب کی ایک کتاب نظر نانا کائی جو گرونانک صاحب کی پوری زندگی کا اہاتھ کرتی ہے اور ایک ہی بہر میں وہ نظم ہے جس کا آغاز ہوتا اس سے کہ آ گیا شب ورش چودہ سو انتر عیسوی پردہ ظلمت سے نکلی مسکرا کر زندگی میتا کالو رائے بیدی کا مکان روشن ہوا پھر طلوع محر مشرق سے جہاں روشن ہوا بہت ہی خوبصورت نظم ہے نظر نانک وہ انیس سو انتر میں چھپی تھی لیکن اس بار ہم نے ساڑھے پانسو سالہ موقع پر ہریانہ کی اردو اکیڈمی نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے اس کے علاوہ جو اردو نصر میں کتابیں آئیں بڑی اہم کتابیں ہیں دھرم گرو نانک ڈیو جی کی نظر میں گیانی عباد اللہ بہت بڑا اسکولر ہے جنہوں نے سکھزم پر بہت کام کیا دبستان مذاہب و گرو نانک صاحب موسین فانی کی کتاب بہت اہم ترین کتاب ہے بابا نانک کا مذہب شیخ محمد یوسف کی مختصر احوال گرو نانک منشی محمد خلیل انساری کی کتاب ہے جبجی صاحب یعنی حمد الہی محمد لکھا جیسے ابھی پروفیسر اختل واسس صاحب نے چلے کا ذکر کیا گزشتہ برس میں بغداد میں بغداد حاضر ہوا تھا اور وہاں میں نے اس چلے پر بھی حاضری دی تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ گرو نانک صاحب آج جو ایک پوری دنیا کا تصور آیا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں ہے اس تصور سے اگر آپ دیکھیں تو پانچ سو برس پہلے گرو نانک صاحب کے سفر پوری ایشیا کے سفر انہوں نے کیے اور اس طرح زبان کو بنانے میں جو گرو نانک صاحب نے کام کیا اور ایسے اختر بھائی ذکر کر رہے تھے کہ سکھ ہزم اور جب تک گرو گرن صاحب ہے اس وقت تک اردو مرے گی نہیں یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میں پنجابی انیورسٹی سے وابستہ رہا میں کہا کرتا تھا کہ سکھوں کی تو مذہبی زبان اردو ہے کیونکہ آپ کی شناخ سردار دستار دربار صاحب نشان خالصہ یہ تمام لفظ اردو کے ہیں جن سے آپ کی شناخ ہے ان لفظوں کو اگر آپ ہٹا دیجئے تو آپ کی شناخ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو مذہبی ذمہ داری ہے اس زبان کی حفاظت کرنا دوسری بات یہ کہ گرنانک صاحب نے جو اردو فارسی کے الفاظ کو تین طرح سے ہیں مثال کہ فتح نشان صاحب حاضر خدا خدارہ عمل اللہ رب حکم کتاب مدد مطلب یہ سب روزی روزہ نماز روزگار اور پھر کچھ ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا عملہ بدلہ ہے جیسے دستخط کو دسخط چادر کو چدر بازار کو بزار آگ کو اگ تحصیل کو تحصیل اونچا کو اچھا انام کو انام کام کو کم اور اب دیکھئے ارزداش کتنا خوبصورت لفظ فارتی کا لیکن اس سکھوں میں عبادت کا نام ہے ارداس ارداس ارزداش سے بنا ہے اس طرح سے لفظوں کو انہوں نے بدلا اور راہ راس کو راہ راس واحد گرو واحد گرو واحد گرو یہ ایک شناخت واحد گرو کا یہ مخفف ہے اور پرسلات یہ پرسلات پولیسرات ہے حاضر حضور حاضر حضور کو کہا گیا خالص کو خالص خالصہ اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ پنجابی میں زیر نہیں ہوتا مثال طور پر میرا نام ناشر ہے تو ناشر کہیں گے تو ان کیاں کیونکہ مونس نہیں تو یہ زیر ہونا نہیں جانتے ہیں یہ بھی اچھی بات بہت اچھی بات کہی یہ زور میں رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان کو بھی زور میں رکھا ہے یہی ان کی سرداری بھی ہے اور یہی ان کی دستہ رہی ہے تو زبان کو کس طرح سے انہوں نے خوبصورت بنایا ہماری پنجابی اور اردو کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اور پھر گروہ نانک صاحب کی شاعری اس طرح کی کہ نانک دنیا کیسی ہوئی سالک مت نہ رہی ہو کوئی بھائی بندی سب ہی چکایا دنیا دین گم آیا یا ان کا یہ شعر کہ کس کی سمجھ میں نہیں آیا گا جسے لوگ کہتے ہیں پنجابی پیر پیغمبر سالک صادق شہدے اور شہید شیخ مشایق قاضی ملہ در درویش رشید یہ تمام الفاظ ہمارے فارسی اور ابھی کی روایت سے آئے ہیں پنجابی نے اسی طرح سے قبول کیا اور اسی طرح پنجابی اب کیونکہ اردو کے سلسلے میں یہ محمو شیرانی نے ادعویٰ کیا ہے کہ اردو پیدا ہی پنجاب میں ہوئی اور اس میں انہوں نے ثبوت بھی فرام کی ہیں کہ ہندوستان میں داخلے کا زمینی راستہ پنجابی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی تہذیبیں ان کے ہمارے سامنے جو آج اردو ہے آج ہم ریختہ کا جشن منا رہے ہیں تو ریختہ کے بانیوں کا بھی جشن ہے تو گرنانک صاحب ریختہ کے بانیوں میں سے ایک بانی ہے جن کو ہم سلام کر بہت بہت اچھے میں یہ آز کرتا چلوں چونکہ جیسا کہ ناشید نقوی صاحب نے فرمایا کہ اردو ایک طرح سے دیکھا جائے تو گرو گرند صاحب میں اردو کی جو چیزیں موجود ہیں جو اشار موجود ہیں میں آپ سے یہ ارز کر دوں خاص طور سے ہماری نئی نسلیں ہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بجا طور پر یہ دعویٰ اردو کر سکتی ہے کہ اردو نے نہ صرف یہ کہ گرو نانک دیو جی کے بارے میں اشار کے حوالے سے نظموں کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے ابھی فرما رہے تھے میں نئی نسل کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور سے جو اردو کی روایت سے واقفیت نہیں رکھتے کہ صرف گرو گرند صاحب کے حوالے سے نہیں بلکہ ہندو میتھولوجی کے حوالے سے ہندو خاص طور سے ہندو دھرم کی جو مقدس کتابیں ہیں صرف میں بات کروں تو رامائن کے اگر جو ترجمے ہیں صرف رامائن کا ذکر اگر میں کروں تو ابھی تک کی جو تحقیق کے مطابق وہ تقریباً پونے چار سو رامائن کے ترجمے اردو میں موجود ہیں پونے چار سو اسی طرح سے مہا بھارت کے ترجمے موجود ہیں اسی طرح سے ویدوں کے ترجمے موجود ہیں اسی طرح سے جتنی بھی مقدس یہاں کی حسنیاں ہیں چاہے وہ ہندو دھرم کی ہوں سیخ دھرم کی ہوں عیسائی دھرم کی ہوں جو بھی ہوں اس پر اردو میں ایک بڑا زخیرہ موجود ہے میرا خیال ہے کہ اسی تھی یہ بہت اچھی کوشش ہوئی ہے سے ہو رہا ہے اور بھی اردو کے حوالے سے ہو رہا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو یہاں پہ روایت یا ایک جو بیج بویا گیا ہے یہ سمر آور ہوگا اور یقیناً ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کی کوشش ہوگی جو محبت کا پیغام یہاں سے جا رہا ہے وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امن کا ایک پیغام ایک سندیش لے کر کہ یہاں سے جائیں گے میں ایک مرتبہ پھر پروفیسر جسپال سنگھ جی سے میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں چونکہ وقت میرا خیال ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے دوسرے پروگرام بھی شروع کرنے ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے کہ گروہ نانک دیو اردو کی پرشین کی یہاں تک عربی شبدوں کی اس میں ہم کو بہت مل جاتی ہے تو یہ اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پنجابی انیورسٹی میں جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ ایک بچے نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تین ساڑھے تین سو صفوں کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے جو اردو میں گرونانک جی کے بارے میں لکھا گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے یہ کافی اور ایک کتاب جیسے وہ ذکر کر رہے تھے گرونانک دیو یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی کتاب بنائی ہے جس میں اردو کے حوالے سے اردو میں کیا کچھ لکھا گیا گرونانک کے بارے میں وہ سارا اس کو اور پھر حریانہ میں اردو اکیڈمی نے دلی میں اردو اکیڈمی نے اور کئی جگہ پر اردو اکیڈمی والوں نے گرونانک کی یاد میں اپنے سیمینار کیے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اردو کے حوالے سے اور گرونانک دیو جی کا جو ذکر اردو زبان میں ہے اس کے حوالے سے میں اس کی مبارک دیتا ہوں آپ سب کو ریکتا والوں کو بھی اور جو ہمارے پروفیسر سائبان ہے مجھے ایک یاد آ رہی ہے کچھلائی نے ایک شاعر کی ہیں وہ کہتا ہے کہ تیری گفتگو اگر سب کو بھائی نہ ہوتی گرونانک جی کے بارے میں مجھے بھی کچھ کچھ یاد ہے ان کی اردو والوں کی بدولت میں بھی اردو والا ہوں ایسے تو تیری گفتگو اگر سب کو بھائی نہ ہوتی اور مسلم تیری رہنوائی نہ ہوتی اور جب گرونانک دیو جو کرتارپور جس کا بھی راستہ کھلا ہے جب گرونانک جی دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں تو جھگڑا ہو گیا تھا مسلمان اور ہندو وں ہوتی تیری لاش پہ ہاتھ پائی نہ ہوتی نہ ہندو جلانے پہ اثرار کرتے نہ مسلم پہ دفن تقرار کرتے ہے اپنے بیگانے کا مقبول نانک نہیں جس میں کانٹا ہے وہ فول نانک نہیں جس میں کانٹا ہے وہ فول اب میں کئی بار سوچ تا ہوں کہ اردو والوں نے چاہوں گا پر اس سے پہلے جو مجھے آپ نے حکم کیا ہے اس حوالے سے دیکھئے میں گروہ نانک صاحب کی جو تربیت ہے جو کچھ گروہ نانک دیو جی نے ہمیں سکھایا ہے اور جو گروہ گرنس میں ان کی بانی ہمیں سکھاتی ہے اگر میں اس کو دو نکتوں میں کہنا چاہوں دو بہت بڑے پوئنٹ ہیں پہلا یہ ہے کہ گروہ نانک دیو وننیس آف گاڈ کے جو ہے وہ ان کا صدھانت بہت بہت کلیریٹی سے گروہ گرنس صاحب میں اور ان کی بانی میں اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے وننیس آف گاڈ کی بات توحید کی بات وحدت کی بات اور رب اک ہے یہ بات جو ہے ہم کو بار بار گروہ نانک دیو جی سمجھاتے ہیں پہلا سے دھانت جو گروہ نانک دیو جی کا مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ رب اک ہے گاڈ جیڑا ہے وننیس آف گاڈ اور مجھے بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو گروہ گرن صاحب کا مول منطر ہے جس کو میں کئی بار کہہ سکتا ہوں کہہ دیتا ہوں اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف گروہ گرن صاحب گروہ گرن صاحب شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ ہوتا ایک کرتا پر نرب نرب اکال مورت اجون صاحب بھنگ گر پرساد یہ مول منطر ہے ایک ہے وہ اور وہ ستی ہے ہمیشہ ہے اور اس کی تفصیل مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا پر مجھے لگتا ہے کہ گروہ نانک دیو بار بار اور پھر یہ مول منطر گروہ گرن صاحب میں میں آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ اس کو یاد رکھ سکے کہ مول منطر گروہ گرن صاحب میں کئی بار دہر آیا گیا ہے شروعات یہیں سے ہوتی ہے اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے گروہ گرن صاحب کا اور پھر جب کوئی بھی نئی رچنا شروع ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے مول منطر ہے ونیس آف گارڈ والا اس کو دہر آیا جاتا ہے تو پہلی بات گروہ نانک دیو جی کی جو ہے اور میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے اللہ ماہ اقبال یاد آتے ہیں اللہ ماہ اقبال سے خوبصورت نہیں کسی نے لکھا مجھے لگتا ہے آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راج تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہ ناج تھا شما حق سے جو منور ہو یہ وہ محفیل نہ تھی بارش رحمت ہوئی مگر زمین قابل نہ تھی آہ شودر کیلئے ہندوستان گم کھانا تھا درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانا تھا پھر آخر میں آکر بہت والے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدھ قدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا کہاں جو سیمیٹک ٹریڈیشن سے گرون آنک کو جوڑا ہے بدھ قدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے یہ تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو بیسک فرسٹ پرنسپل گرون آنک کا ہے جس کو علامہ اقبال نے اس طرح اس کی تفصیل کی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں بیسک فلوسفی آف گرون آنک جو ہے وہ ونیس آف گاڈ ہے وحدت ہے توحید ہے رب اک ہے ایسے دھانت ہے اور دوسری بات میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ گرون آنک صاحب کی بانی کو میں کئی بار پڑھوں میں بہت کچھ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بانی بانی کے بارے میں ایک میں ویسے کر دوں تو اچھا رہے گا ایک شبد ہے گرون آنک جی کہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ نہ ہو کہ گرون آنک کی بانی میں نے نہیں سنائی تو یہ بہت اچھی رچنا ہے گرون آنک کی اور ون نیس آف گار کے اوپر ہے گرون ایک دگر کوئی ایک توی ایک توی نہ دادے دہند آدمی نہ سپت جیر زمین است ایک دگر کوئی ایک توی ایک توی نہ سور سس منڈلو نہ سپت دیپ نیجلو کچھ بھی نہیں ہے سب اس ایک کی وجہ سے ہے نہ سور سس منڈلو نہ سپت دیپ نیجلو است ایک دگر کوئی ایک آخری مجھے بہت دو لائن آخری میں بہت متاثر ہوتا ہوں دیکھئے گرون آنے کہتے ہیں جو پرندے اڑ رہے ہیں نا ان کو کون پال رہا ہے تم کو بھی وہی پال رہا ہے ان پرندوں کو بھی وہی پال رہا ہے اور گرون آنے کے لفظوں میں پرندے کی جیب نہیں ہوتی نہ اس میں پیسے ہوتے ہیں پرندے نہ گرہجر درخت آب آس کر اس کو اللہ نے درخت بنا دیئے پانی بنا دیا اس کے گھومنے کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنا دی پرندے نہ گرہجر درخت آب آس کر دہان دسوئی وہی دیتا ہے پرندوں کو بھی وہی دی رہا ہے ان کے لیے گھر بنا دیئے درخت پہ اور ان کو پانی دے دیا ان کے جینے کے سادن دے دی یہ اس اللہ کی ایک کی تو گرہ نانک آخر میں کہتے ہیں پرندے نہ گرہجر درخت آب آس کر دہان دسوئی ایک تویں وہی دینے والا ہے جو پرندوں کو بھی دے رہا وہ دینے والا ایک ہے جب ہم سب کا سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے جب اللہ ایک ہے جب رب ایک ہے جب وہ ایک ہے تو آپ اس کی رچنا میں بھید کیسے ڈال سکتے ہیں جب رچنا کار ایک ہے تو کریشن میں بھید کیسے کر سکتے ہیں آج گروہ نانک بار بار اس والا وہ ایک ہے تو اس کی رچنا میں جاتی کے آدھار سے کسی بھی آدھار سے بھید نہیں گئے میں آپ کو جلدی جلدی دو تین سنا دوں ایک گروہ نانک کا واقع ہے نیچہ اندر گروہ نانک سے پوچھا گیا آپ کی تعریف کیا ہے تو گروہ نانک کہتے ہیں نیچہ اندر دن کے سنگ ساتھ وڈیاں سے کیاریز پھر ایک گروہ نانک کی بات اور کہہ میں اپنی بات ختم کروں گا گروہ نانک سماج راج کے بارے میں بھی بولتے ہیں جی رت لگے کپڑے اگر کرتے پر شرٹ پر ایک چھینٹ پڑ جائے خون کی تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ پلیت ہو گیا گندہ ہو گیا یہ پہنے لائک نہیں کیونکہ خون کی ایک چھینٹ پڑ گئی ہے گروہ نانک دو لائنے ہیں جی رات لگے کپڑے جام ہوئے پلیت جو رات پی میں مانسا تین کیوں نرمل چیت جو لوگوں کا خون پی جاتے ہیں شوشن کر کے اب گروہ نانک کا سنکیت دیکھئے کہ ایک چھیٹ پڑ جائے کپڑے پر تو آپ کہتے ہیں کہ پلیت ہوگی پہنے لائک نہیں اور جو گٹا گٹ شوشن کر کے لوگوں کا گلہ دبا کے ان کا حق کھا جاتے ہیں وہ کیسے اچھے کہے جا سکتے ہیں عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا گروہ نانک پاتشاہ ایک لائن میں کہہ دوں بہت لمحی رچ رچ کہ جس کے گرب سے جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہو اس کو برا کہ سکتے ہو جس کے ادھر سے راجہ مہاراج مولوی بڑے بڑے لوگوں کا جنم ہوتا ہے کیسے آپ تو مجھے لگتا ہے کہ گروہ نانک دیو جی کی بانی آج جیسے کہہ رہے تھے آفاکی صاحب بھی کہ آج جو استhti ہے اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں ذہنوں میں اندھیرے ہیں اور سڑکوں پہ ہو جالے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو استhti ہے اس استhti میں گروہ نانک کا جو آپ سی صدباؤ کا سندیش ہے جو جاتی وستہ کے خلاف گروہ نانک بولتے ہیں جو استhti کے ساتھ کسی قسم کا بھید بھاؤ اس کے خلاف بولتے ہیں جو کسی بھی رتبے کے کارن کوئی اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے گروہ نہیں بلاوگے کہ نہیں تو یہ بہت اہم ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بابا فرید جو ہے وہ گیارہ سو تیہتر عیسوی میں ان کا جنم ہوا تھا بارمی شتاب دی میں گروہ نانک پندرمی شتاب دی میں آئے ہیں اب گروہ نانک جو ہے پاک پتن جاتے ہیں ملتان جاتے ہیں شیخ ابراہیم اس وقت ان کی گدی پر تھے گدی نشین تھے تو شیخ ابراہیم سے ملتے ہیں پڑی لمبی کہانی ہے کیسے ملاقات ہوتی ہے اور پھر شام کو بیٹھ جاتے ہیں جو ہم کو ہماری روایتی لکھتوں میں ملتا ہے تو وہاں شیخ ابراہیم کہتا ہے کہ گروہ نانک کچھ سنائیے تو گروہ نانک پھر مردانہ کو کہتے ہیں رواب بجا رواب بجائی مردانہ نے اور پھر دیکھئے جو بانی ہے مجھے لگتا ہے رواب کی سروں کے ساتھ آئی ہے اب یہ رشتہ بھی دیکھنے والا ہے موسک کے ساتھ رواب کے ساتھ کہ مردانے کو کہا اور مردانہ مسلمان ہے گروہ نانک کے ساتھ ساری زندگی آخری سواس تک مردانہ جو ہے اس نے نبھایا ہے اپنا ساتھ اپنی رواب کا ساتھ تو جب سنتا ہے کلام شیخ ابراہیم اور اس کے ساتھی تو اس کے بعد تین چار دن کچھ دن بابا نانک وہاں رہتے ہیں دو بار گروہ نانک گئے ہیں پاک پتل ہماری رائٹنگ سے بتاتی ہیں تو آخر میں ابراہیم بہت متاثر ہوتا ہے اور گروہ نانک جانے لگتے ہیں تو کہتا ہے اس نے بھی ابراہیم نے بھی کچھ سنایا اور وہ بابا فرید کے شلوق تھے بابا فرید کی رجنائی تھی تو اس نے بولا کہ بابا نانک بتا تیرے کو میں کیا دوں اب تم جا رہے ہو کچھ تو میں آپ کو حاضر کروں تو انہوں نے کہا جو تیرے پاس بابا فرید کا کلام ہے وہ مجھے دے دے اور پھر وہ کلام گروہ نانک کے پاس آگیا پر یاد رکھئے گروہ نانک پندروی صدی میں ہے اور کلام باروی صدی کا ہے اور میں صرف ایک نکتہ جو میں شاید پہلے میں نے کبھی شیئر نہ کیا ہو جب گروہ نانک دیو کے پاس بانی آجاتی ہے تو تین صدیاں بیچ چکی ہوتی ہے اور جب گروہ گرنسا میں اس کو لکھا جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ اچھ میں کچھ شلوک گروہ نانک کے ہیں جو بابا فرید کی بانیا اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شلوک گروہ نانک کا ہے ایک سو تیس میں سے ایک سو بارہ شلوک بابا فرید کے ہیں ایک سو بارہ سو اٹھارہ سلوک جو ہیں وہ گروہ سائبان کے ہیں اور گروہ نانک کے اس میں شلوک ہیں گروہ نانک کیا کرتے ہیں کہ بابا فرید کا ایک سلوک اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس سے اگلا سلوک اپنا لکھ دیتے ہیں اور آپ اگر دیکھیں گے اور لینگویج سے آپ اردو کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سب سے بڑا شاعر جو بنیادی طور پر جس نے پنجابی شاعری کو جنم دیا اس کو بڑھایا وہ بابا فرید ہے ہم بابا فرید کو پنجابی کا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں اور بابا فرید کی پنجابی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں سچ بتاؤ آپ کو تو بابا فرید کے شلوکوں کے ساتھ یہ شاید پہلی بار ہوا ہو کہ ہم سمواد سنا دیتا ہوں تو آپ اس میں دیکھئے ایک شلوک بابا فرید کا ہے اور پنجابی ہے گوڑ پنجابی اردو ہے ہی نہیں اس میں کیا کریں تو کہتے ہیں پہلے پہرے فلڑا فلپی پچھا رات جو جاگن لہن سو سائیں کنو داد بابا فرید سے زیادہ کسی نے کٹھن تپشیہ نہیں کی یہ والا جو رچنا ہے پہلے پہرے اب یہ بول رہے ہیں کہ جو پہلے پہرے جاگتا ہے وہ فول ہے جو پچھلے پہرے جاگتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور جس کو اس اللہ سے داد لینی ہے وہ اسی کو ملے گی جو جاگن لہن سو جو جاگتے ہیں انہی کو اللہ داد دیتا ہے یہ بابا فرید کا اگلا شلوک گروہ نانک کا ہے اور اس میں نمبر ہے یہ ایک سو بارہ نمبر ہے وہ ایک سو تیرہ نمبر ہے تو گروہ نانک اس کے ساتھ اپنا سلوک جوڑ دیتے ہیں دادتی صاحب سندیاں کیا چلے تشنال ایک جگندیاں نال اہن ایک نا ستیاں دے اٹھال اور وہ بابا فرید کی بانی کے ساتھ سنباد کرتے ہیں تو کہہ تو ٹھیک رہا ہے کہ جو جاگے گا اسے دادتیں ملیں گی اس کو بہت کچھ ملے گا دادتی دادت تو اس کی ہے ہو سکتا ہے کہ جو جاگ رہا ہے اس کو کچھ ملے نہ اور جو سو رہا ہے اس کو اٹھا کے دے دے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سنباد جو ہے اور ایک شلوک اور سنا ہوں آپ کو پتا شاید آپ نے بابا فرید کو پڑھا ہو لیکن ہم لوگوں نے بہت پڑھا ہے بابا فرید کو پنجابی اس کا لیٹریچر ایک شلوک بابا فرید کا ہے تن تپے تنور جیوں میرا تن تپ رہا ہے تن تپے تنور جیوں بالن ہڈ بلن میری ہڈیاں بل رہی ہیں جیسے بالن جو ہوتا ہے وہ تو تن تپے تنور جیوں بالن ہڈ بلن پیری تھکا سر جلان جیمو پری ملن میں اگر پیر تھک جائیں تو سر کے بل جاؤں گا اس اللہ کو ملنے کے لیے یہ بابا فرید ہے اگلا شلوک جو ہے ایک سو بیس انیس نمبر ان کا ہے اور بیس سوہ سلوک گرو نانک کا ہے اب اس میں بابا نانک اپنا نام بھی لکھتے ہیں جیسے شاعر اوپر فرید لکھا ہوا ہے نیچے وہ کہتے ہیں تن نہ تپائے تنور جیوں بابا فرید کو کہہ رہے ہیں کیوں تن کو تپا رہا ہے بابا فرید تن نہ تپائے تنور جیوں بالن ہڈ نا بال سر پیری کیا فیڑیا سر اور پیر کی کیوں بات کر رہے ہو بابا فرید اندر پیری سمال اپنے اندر اس اللہ کو رکھ کیوں اتنی سخت بھگتی مجھے لگتا ہے کہ اتنا اتنا بڑا سمواد ہے اس سمواد سے ہم کو ایک طرف آپ بھگتی کریں گے آپ اس اللہ کو یاد کریں گے صبح اٹھیں گے پر ساتھ کے ساتھ یہ نہ ہو کہ میں تو روچ صبح اٹھتا ہوں اب اللہ دیکھ کچھ میرے کو ایسا نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی مرجی ہے کہ وہ کئی بار تو جو سو رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ گروہ گرنج صاحب کی ایک خاصیت ہے یہ اور خاص طور سے بابا فرید کے حوالے سے کہ جو بابا فرید کی بانی ہے اس کے ساتھ گروہ نانک کا سمواد بھی اس میں جڑا ہوا ہے ایک سو تیس میں سے ایک سو بارہ شلوک جو ہیں وہ بابا فرید کے ہیں اور اٹھارہ شلوک جو ہیں وہ گروہوں کے ہیں جو سمواد انہوں نے بابا فرید سے اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں تو بابا فرید کو آداب یا ان کو خراج اقیدت جو ہے وہ پیش کرنا تو میں یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ ہمارا اور بابا فرید کا رشتہ کیا ہے وہ اس کی تفصیل کرنے کے لیے میں نے تھوڑا جیادہ ٹائم لے لیا مجھے معافی دے دیں نہیں بہت اچھے میں آخر میں لواسے صاحب سے گزارش کر رہا ہوں چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے پانچ منٹ صرف وقت ہے ہمارے پاس میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جو گفتگو ہی مجموعی طور پر جو تاثر اُبھر کر کے آتا ہے ہم سامین کے ذہن و فکر تک وہ پہنچے وہ پیغام پہنچے جس جو ابھی جو باتیں ہوئیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ٹائری بات ہے کہ ساڑھے پانچ سو ہی پرکاش پر منا رہے ہیں تو ساڑھے پانچ منٹ ہی دل پائیں گے آخر میں مجھے اس کا پورا ہو رہا ہے نمبر ایک بابا گرونانک دیو نے جو ابھی جسپال جی بتا رہے تھے آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے اس بات کو ہمیں بتایا کہ قومیں اور سماج مجادلے کے سہارے اور مناظرے کے سہارے آگے نہیں بڑھتے ہیں مقالمے کے سہارے آگے بڑھتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ایک ایسے زمانے میں جب سرحت کے اس پار اور اس پار ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ بابا گرو نانک دیو کا احجاد ہے کہ کرتارپور کا راستہ کھلا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاتت جانے میرا پیغام محبت جانے اور کرتارپور کا راستہ ماف کیجئے گا کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ دو ملکوں کے درمیان نہیں ہیں بلکہ دو تہذیبوں دو مذہبوں دو زبانوں دو ثقافتوں کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے اور یہ صرف اور صرف بابا گرو نانک دیو کا ہی احجاد ہو سکتا ہے اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے آخری بات وہ جو ہے اور جو مول منطر ہے ان کے یہاں جس پر سب نے قیامت دوڑ دیا ہے وہ یہ کہ یاد رکھئے خدا بزرگوں برطر تک پہنچنے کا اس کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کا راستہ انسانوں کے دلوں سے جاتا ہے کیا آپ ان کی خدمت کرنے کو تیار ہیں آپ سمتوں کو بھول جائیے آپ رشتوں کو بھول جائیے لوگوں کی خدمت کیجئے اور خدمت کے ذریعے عظمت کو پائیے یہ بابا گرو نانک دیو کا سندیش ہے میں ایک دفعہ پھر جو پینلسٹ ہیں ان کو کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ریختہ فاؤنڈیشن والوں کا پھر شکریہ عادہ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اردو کا جشنمن آئے تو وہ لوگ جو اردو زبان میں روحانیت کے مساوات کے انسان دوستی کے پیکر رہے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح سے ایک سشن ہر دفعہ رکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خدمت ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ ہندوستان دنیا میں اپنی جگہ جو بنائے گا وہ بنائے گا دوہدار بیس میں بنائے دوہدار پچیز میں بنائے لیکن ہندوستان کی اصل عظمت جو ہے وہ اس طور پہ ہوگی کہ وہ دنیا میں آدھیاتم جو ہے روحانیت جو ہے خدا پرستی جو ہے اس کی داجدھانی بن کے ابرے اور یہاں دنیا کے لیے نمونہ بن جائے اور بابا گروہ نانک دیف کو بھی ہمارا یہی ایک طرح سے سچا خراج عقید و توشکتہ ہے میں آپ سب کی طرف سے آفاقی صاحب کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس سیشن کو کنڈکٹ کیا بہت بہت شکریہ آئیے ہم ایک دفعہ پھر کھڑے ہو جائیں اور یہ بتا دے دنیا کو کہ قومیں مذہب سے نہیں بنتی ہیں قومیں بطن سے بنتی ہیں یہ بات بہت شکریہ وحی مہا دیو وحی محمد برمہ آدم کہیے کوئی ہندو کوئی ترک کہاوے ایک زمین پہ رہیے بہت بہت شکریہ تمام خواتین و حضرات کا اور خاص طور سے ریختہ کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہاں پہ موقع دیا بہت بہت شکریہ بتا کریہی ہے